ناظرین سانیہ روڈو سلطان کو گزرے پچیس سال ہو گئے یادیں آج پھر سولہ مئی کو تازہ ہو گئی ہیں آنکھیں آج بھی نم ہیں آئل ٹینکر حادثہ پیش آیا تھا جس میں سو سے زائد افراد جہاں بھاک ہوئے تھے جھنگ میں سولہ مئی انیس سو ننانوی باروز اعتوار جھنگ کی تحصیل اٹھارہ ہزاری سے تقریباً بیس کلومیٹر کے فاصلہ پر موجود علاقہ روڈو سلطان میں آئل ٹینکر گدہ گاڑی کو بچاتے ہوئے بے کابو ہو کر گر پڑا تھا جس کی وجہ سے تیل زمین پر بہنا شروع ہو گیا اور صبح کے وقت ہونے کے وجہ سے دکاندار اس وقت دکانیں کھول رہے تھے کہ حادثہ دیکھ کر وہ اس طرف دوڑے چلے آئے سکور سے چھٹی ہونے سے طلبہ بھی اردگرد جمع ہو گئے کچھ ہی دیر بعد ایک زوردار دھماکہ ہوا جہاں تیل تھا آگ لگ گئی جس کی زد میں آ کر سو سے زائد افراد دکمہ اجل بن گئے تھے سولہ مئی کو ایک بار پھر آج کے دن وہ پرانی یادیں تازہ ہو گئی ہیں پچیس سال تو بیٹ گئے مگر آنکھیں آج بھی اشکبار ہیں سولہ مئی وہ دن جب جھنگ کے تیسیل اٹھارہ ہزاری کے نواہی علاقہ روڈو سلطان میں سو سے زائد افراد جھلس کر جہاں باق ہو گئے تھے اور امدادی ٹیمیں وہاں پر موقع پر پہنچیں اور ریسکیو آپریشن اس کو آغاز کیا گیا کئی روز تک یہ ریسکیو آپریشن جاری رہا اور سو سے زائد افراد جھلس کر جہاں باق ہوئے جبکہ متدد افراد وہ زخمی ہوئے تھے جہاں زخمیوں کو طبیع امداد فرہام کی گئی وہاں اس معاملے پر تحقیقات بھی کی گئی یہ واقعہ ذرا سی غفلت کے باعث پیش آیا اس کے بعد سانیہ بہاولپر کو دیکھیں اور اس کے بعد کئی اور واقعات پیش آ چکے ہیں ہمیں ضرورت ہے کہ جب بھی کوئی آئل ٹینکر اگر الٹ جائے تو وہاں سے دور ہو جائیں کیونکہ اس وقت ریسکیو ون ون ٹو ٹو جو ہے وہ کافی ان کاموں میں آگے ہے اور اب کوئی اگر ایسا حادثہ ہوتا ہے تو فوری طور پر اس ایریے کو اس جگہ کو کارڈن کر دیا جاتا ہے چونکہ اس وقت اس طرح کی کوئی موجود سروس نہیں تھی تو جس جگہ حادثہ ہوا وہاں پر اردگرد لوگ بڑی تعداد میں جمع ہو گئے تھے اور پھر ایک زوردار دھواکہ ہوا اور آگ بڑک اٹھی آگ کی زد میں آ کر سو سے زائد افراد دکمہِ اجل بن گئے